بہاول پور میں کرونا کی دوسری لہر اسلامی یونیورسٹی میں ایک ماہ کے لیے تعلیمی سرگرمیہ موستل طلبہ کے میٹرم انتہانات بھی ملسوم کر دیا گئے رحیمیہ خان اور بہاول نگر کے سب کیمپسز بند کرنے کی ہدایت ایم فل اور پی ایس ڈی کلاسز کی ریسرچ اور تیسز جاری رہیں گے پچاس فیصد املا گھروں سے پرائے سر انجام دے گا نوٹیفیکشن جاری مولتان میں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کو بند نہ کرنے کا فیصلہ آسسٹن کمیشنر آبدہ فرید نے بہاودین زکریہ یونیورسٹی کو مکمل بند کرنے کے مخالفت کر دی کہتی ہیں کہ صرف وہی کلاسز کی جائیں جہاں سے کرونا کیسز جیپورٹ ہوئے متاثرہ ڈپارٹمنٹس میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر کی رئی سیمپلنگ کی جائے ذکریہ یونیورسٹی مولتان میں طلبہ نے کرونا کو مزاق بنا لیا سٹوڈنٹ کی جانب سے یونیورسٹی انتظامیہ کو بوگرز رپورٹ جمع کرانے کے انکشاف تین رکھنی کمیجی نے رپورٹس میں رد و بدل کی تصدیق کر دی انتظامیہ کی جانب سے شعبہ سیکالوجی، سیاد سیاد اور انگلیش کے طلبہ کے خلاف کارروائی کی درخواست پھیج دی گئی عوام کی بے احتیاطی کرونا پھر سے پھیلنے لگا سیول اسپتال بہاولپور میں کرونا کا مریض زم توڑ گیا مبات کی مجموعی تعداد تحت ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں سولہ نئے کیسز سامنے آگئے ڈیپٹی کمیشنر آفیس لودرہ کے تین ملازمین میں بارش کی تصدیق دیری خان میں ستتر نئے کیسز رپورٹ جلال پور پیروالہ میں کرونا ایک سو پیس کی خلاف برزی سرکاری دفاتر سمید دیگر عوامی مقامات پر شہری بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے سرعام پھرنے لگے ملتان ویمن یونیورسٹی میں کرونا سے بچاؤں کے لئے اگدہ ماسک کو مزید سکت کرنے کا فیصلہ تمام سٹاف اور طلبہ کے لئے ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال آسل قرار ادھر ملتان میں ایسی صدر عبدین خان کے عراسی ریکارڈ سینٹر پر ایس سو پیس پر سکتی سعمل درامت کرانے کے حکمات نو ماسک نو سروس کی حدایت پر عمل کرنے کی حدایت کر دی سموک کے خلاف حکمتی حکمات نہ کرنے والے کاشکاروں کی شامت آگئی بہاولپور میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر درست کاشکاروں کے خلاف ایف ای آر درج ڈیپی ریکٹر زراد توسی بہاولپور کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات کجلانے والوں کے خلاف کا روائی کی جائے سرگودہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سموک کی شدت میں اضافہ سانس نزلہ اور کانسی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ڈی ایچ کیوں ٹیچنگ اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر سا سے زائد مریض رپورٹ فلمنالجز ڈاکٹرز ایک اندر نے شہریوں سے ماسک اور گرم پانی کا استعمال کرنے کی اپیل کر دی تعلیمی دارہ کار شاور اور ترقی کا راز محکمہ لٹریسی نے تعلیم کی فراوانی کے لیے بڑا اعلان کر دیا چھہتر کروڑ پچیس لاکھ علاقت سے تعلیم سب کے لیے فیس ٹو شروع کرنے کا فیصلہ افراجات کے لیے پچیس کروڑ اکٹالیس لاکھ رفے منظور تین سالہ منصوبے کے دوران اٹھارہ سو فیڈر سکول میں ایک لاکھ بانسٹھ ہزار انپڑ افراد مستفید ہوں گے منصوبے کی منرٹنگ کے لیے ایک سو بارہ انڈروائیڈ فون اور دو گاڑیوں کے خریداری پر اعتراضات پہلے سے موجود فونز اور گاڑییں استعمال کرنے کی ہدایا جنوبی پنجاب کی ترقیاتی سکیموں کی ہوگی جانچ پر تعل محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ نے سکیموں بارے ڈیٹا ڈیش وورٹ پر اپ ڈیٹ کرنے کا حکم دے دیا ملتان کی سی ڈی پی پروگرام کی دو سو انتالیس سکیموں پر دو عرب دس کروڑ پر خرچ کیا جائیں گے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی دو سو ستائیس میں سے بستیس سکیمیں اسی کروڑ پر کلاگت سے مکمل کرنی گئیں سیاستی دارہ ملتان میں اندھیر نگری چوپٹ راچ اہم ترین اسامیوں پر جنیر افتران کام کرنے لگے ایم ڈی ای میں سترمی گریڈ کے منظور نظر افتران انیس میں گریڈ کے ڈیریکٹرز کے عہدوں پر براجمان ہاؤزنگ اسکیموں کے معاملات میں ایک افسر کو خود ریپورٹ کر کے منظور نامنظور کرنے کے افتیار حاصل ایم ڈی ای میں ڈیر سو سزاید مختلف اسامیہ خالی ہاؤزنگ اسکیموں کے منظوری فلاٹو کے منتقلی اور نیلامی کے معاملات پر نیب اور مہکمہ انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری پاکستان ریلوے میں چوری کا میگا سکینڈل مہکمہ ریلوے پر فریڈ فریڈ کے نام پر تاجروں کو روپنے کا الزام ملتان کی تاجر کے جانت سے بلٹی کرایا گیا چوالیس لاغ پچاس ہزار روپے کا مالیت کا سامان جوری تاجر نے کارگو کمپنی کے خلاف کارروائے کی درخواست میں دی ترجمان ریلوے پولس نے کراچی پولس کو سامان کی برامگی بارے خط لکھ دیا کہا کارگو سامان خورد ورڈ کرنے بارے گینگ کی تحقیقات کر رہی گزری آزم کا ٹین بلین ٹری سونامی پروگرام خطرے میں پڑ گیا بہاول پور میں فنڈز کے دم دستیابی کے باعث منصوبہ التوان کا شکار گزرشتہ سال انسٹھ لانک میں سے صرف چوالیس لانک پودے لگائے جا سکے تارگر پورا ہوا نہ ہی روان سال کا کام شروع کیا جا سکا محکمہ جنگلات کے افسران نے پروگرام کی حالیہ صورتحال سے حکومت کو آگاہ کر دیا خانے وال میں انجیسی ٹیبلٹ نایاب دل کے مریض دل تھام کر رہ گئے ہارٹ اٹیک کی صورت میں فوری تھی جانے والی ٹیبلٹ مارکیٹ سے غائب شہری مارے مارے پھر میں لگے کیمسٹ محمد ناہر کا کہنا ہے کہ ادبیات ساز کمپنیوں کی جانت سے ٹیبلٹ کی سپلائی نہیں دی جا رہی حکومت سر نوٹیس لینے کا مطالفہ پنجاب میں آئندہ سال گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے فیمن ہوگی پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب کو خط لکھ دیا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویس الہی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی جلاس میں منظور کردہ سفارشات سے آگاہ کر دیا گیا پنجاب حکومت سے دو ہفتوں میں سفارشات پر عمل درامت کی رپورٹ طلب کر لی گئی مہنگائی ہی مہنگائی ہر طرف ایک ہی دو ہائی چنوبی پنجاب میں مرگی کی قیمت میں تاریخی زافہ مولدان ڈیجی خان اہمیہ خان اور میاوالی میں مرگی کی قیمت کی تیسری سینسوی چیکن کیفی کلو قیمت 320 روپے سے تجاوز کر گئی اندوں کی قیمت بڑھنے کا خدشہ مہنگائی کے ہاتھوں بلبلائی عوام انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے محکمہ ہر ایڈکیشن کے جانب سے بلوچستان کی خواتین طلبہ کے لیے سیٹی اے مخصوص بلوچستان کی مختص خواتین طلبہ کو پنجاب میں مختالیم ملے کی ہر شبہ جات میں ملوچستان کی خواتین طلبہ کے لیے دو دو سیٹے مقرر محکمہ خزانہ نے مفت ایڈکیشن کے منظوری دے دی جب ہم کہتے تھے ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تب حکومت نے عمل نہیں کیا میرا خیال ہے حکومت جلسوں سے بھی گھورا رہی ہے مولتان میں سابق ذریعظم یوسف ادھاگلانی کی پریس کانفرنٹ بولے ہمیں کسی قسم کیا کوئی خوف نہیں ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ جلسوں میں آئیں گے موسیقی موسیقی تیرہ غز خان میں والی بال کے کھیل کو حکومتی سرپرستی مل گئی وسیر علا پنجاب تردار اسمان بزار کی خصوصی توجہ پر والی بال کا کلب قائم کھلاریوں کی ریجسٹریشن کامل شروع فیننگ کے لیے کوٹس آگئے ٹرائل کے بعد کلب میں بہترین کھلاریوں کو منتصف کیا جائے گا مہاول پورٹ سپورٹس جرمنیزیم میں لڑکیوں اور لڑکوں کے والی بال مقابلے شروع ہاکی، تاکیوانڈو، کرکٹ، آرچری سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے تین روز تک جاری رہیں گے بیسٹک سپورٹس اپیسر آمیر حمید کا مطابق کھیلوں کے مقابلے سپورٹس کلندر کے حساب سے مناقیت کروائے گئے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ مقابلہ خوشائند ہے کرونا کے باعث گھروں میں محدود ہو گئے تھے ڈبل ڈیکر بس اب نوابوں کے شہر میں بھی دوڑے گی ایک سال بعد بس کے روٹ کو کلیر کر دیا گیا کمیشہ بہاول پورٹس اپیسر اکبال صادری کا کہنا ہے کہ سیاحتی بس، فرنگ سٹیڈیم سے لائبریری چاپ ڈی سی آفیس روٹ، نور محل اور دربار محل روٹ پر چلے گی قابلے ٹیکس آمدن کے باوجود ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے لیے شکنجہ تیار ایف بی آر نے پانچ کروڑ تیس لاکھ شہریوں کے ساسجاد کی معلومات نئی اپلیکیشن ٹیکس رے میں چمہ کر لیا اور دسمبر کے بعد ساسجاد چھپانے والوں کے اخلاف کارروائی کا فیصلہ شہریوں کی برور ملک کے دوروں بچوں کی پیشوں کی تفتلات ٹیکس رے میں موجود اور قدر طوانائی پنجاب، ڈاکٹر افطر ملک سے نوی پنجاب کے آج سیاسی قائدین اور عرقین اسمبلی کے بفت کی ملاقات سیاسی اور معاشی صورتحال پر توادلہ خیال کیا رہنماؤں کا قدر پنجاب، سردار عثمان بوزار کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار وقت میں جاز پندیشا، خیدر چینہ، سردار چہاب الدین، ملک واسف راہ، ملک سلیم لابر، مریمیت تاریخ عبداللہ اور وسیم خان بادل صحیف شامل